ایلیکشن کمیشن نے ملکے بیالیس کے انٹورنمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخابات 9 ستمبر کو کرانے کا اعلان کر دیا تمام صوبائی ایلیکشن کمیشنرز کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کاغذات نامزدگی 26 سے 29 جولائے تک جمع کرائے جا سکیں گے قانون کا رکھوالہ سندھ پولس کا عالی افسر رغوہ برائے تاوان میں ملوث نکلا ڈی ایس پی فہیم فاروقی نے بغیر نمبر پریٹ کی موبائل میں کراچی کے لاکے سفورہ گوڑ سے کبار کی دکان سے شخص کو اٹھایا اس سے پیسے بٹورے پھر فون کے ذریعے مزید پچیس ہزار روپے منگوائے تاوان کی رقن دینے کے لیے جو لوگ آئے انہوں نے موبائل فون سے ویڈیو بنا لی ویڈیو وائرل ہوئی افسر بے نقاب ہوا حکام حرکت میں آئے ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈی ایس پی فہیم فاروقی کو موطل کر دیا ڈی ایس پی آر ایف فہیم فاروقی کے خلاف تھانہ سچل میں مقدمہ درج ایس ایس پی کو انکوائری سونپ دی گئی بلاول بھٹو زرداری کے وزیر آزم عمران خان پر نشانے کٹ پتلی سیلیکٹیٹ سیکیوریڈی رسک کلووشن کا وکیل اور ناکام قرار دے دیا راولہ کورٹ کے انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ مگوزہ کشمیر کے لوگ موڈی کے ظلم اور آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی مہنگائے کے سنامی کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم کسی کٹ پتلی کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے کشمیر کا سفیر اب کلووشن کا وکیل بن گیا ہے عمران خان کلوشن کو این آر او دینے کے لیے پارلیمنٹ کو اس جرم میں شریک کرنا چاہتے ہیں وہ اکیلے ہی این آر او دے دیں پیپلز پارٹیز جرم میں ساتھ نہیں دے سکتی عمران خان کی نالائقی کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں جو پچیس جولائے کو کٹ پتلی کو مسترد کر دیں گے کورٹلی میں جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ آزاد کشمیر میں ایسا وزیر آزم نہیں چاہتے جیسا اسلام آباد میں ہے بلاول کو کشمیر میں اپنی پارٹی پوزیشن کا ہی نہیں پتا ان کے صرف آٹھ امیدوار ریس میں ہے وفاقی وزیر فواہ چودری کا بلاول بھٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں جاری انتخابی مہم پر تبصرہ کہا بلاول اور مریم نواز گلگت بلتسان میں الیکشن مہم چلا چلا کر پاگل ہو گئے اور بعد میں انہوں نے پتا چلا کہ ان کی جماعتوں کے ٹکٹ پر ایک تہائی امیدوار بھی الیکشن نہیں لڑ رہے تھے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے فواہ چودری کا کہنا تھا کہ آسے والی زرداری کے اسٹیبلشمنٹ سے صلحہ لوگوں کی غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں جن لوگوں نے آپ پہ مہربانی کی تھی تو کہتے ہیں اب زرداری صاحب کے ساتھ ان کی یہ ڈیل بنی ہے کہ جس نے پی ٹی آئی کے عبارے میں یہ اقلت فہمی ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل گئی ہے الیکشن جیتنا یہ ہانڈی کی طرح ہے اس میں سارے مسائلے چاہیے ہیں آپ کو اپنا پہلے کچھ ہوگی آپ کی اپنی کو اسٹینڈنگ ہو اور اس کے بعد ادارے بھی آپ کے ساتھ ہوں تو بڑا زبردست ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے اپنے کچھ نہ ہو آپ وزیروں ہوں تو کوئی ادارہ اس قابل نہیں پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں اس کے بعد کوئی جواز نہیں کہ پاکستان کو گریئ لسٹ میں رکھا جائے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا بھارت فیٹف کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش کی کچھ قوتیں سمجھتی ہیں کہ پاکستان پر مسلسل تلوار لٹکتی رہنے سے ان کے مقاصد حل ہوں گے امریکی انقلہ کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا پاکستان میں پنہ گزینوں کا بوجھ اٹھانے کی مزید سخت نہیں ایدو لزہ سے تین ہفتے پہلے ہی مسالے اور سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے لہور میں چند روز پہلے تک 20 روپے کلو ملنے والا ٹیمارٹر 45 روپے تک پہنچ گیا پیاس 35 روپے کلو ہو گئی ادرک 390 روپے لحسن 180 روپے کلو ہو گیا کوئٹا میں ٹیمارٹر 60 روپے فی کلو میں بکنے لگا پیاس 40 روپے کلو میں دستیاب ادرک کی فی کلو قیمت میں 80 روپے جبکہ لحسن میں 50 روپے تک کا اضافہ یہ جھوٹی حکومت ہے یہ جھوٹوں کی حکومت ہے یہ کرپ لوگ کی حکومت ہے اور یہ ناہل لوگ کی حکومت ہے اور ان کی ناہلی کی وجہ سے آج پاکستان بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے آج پاکستان بھر میں گیس کے مسائل ہیں اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں نیب یا پی ٹی آئی کی حکومت یا ان کا جو گڑ جوڑ ہے ایک اگزامپل لیا ہے پوری دنیا کے اندر ہمارے انگرو کے ٹرمینل سے سستی گیس کس نے ری گیسفائی کری ہو تو شاید اباسی اور میں دونوں گلٹی پلی کر دیں گے جون میں گیس کی قلت کی یہ حالت ہے تو دسمبر میں کیا ہوگا گیس نہ ہونے کے باعث کراچی کے پوری انڈسٹری آج بند ہے رہنما نون لیگ مفتا اسماعیل نے وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لے لیا حکومت پر مارکٹ ریٹ سے مہنگا ڈیزل اور الین جی خریدنے کا الزام کہا نواز شریف کے لگائے ہوئے بجلی گھر ملک میں سب سے سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں نہ اہلی اور بد دیانتی کے علاوہ ڈیزل پر مہنگی بجلی بنانے کی کوئی وجہ نہیں وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ شاید خاکان اور مفتا اسماعیل نے ایک وزیر کے غیر ملکی کمپنی سے رشوت طلب کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ پورٹ قاسم پر الین جی ٹرمینل کے قیام کے لیے رشوت مانگی گئی نام لیں مفتا اور شاید خاکان کو پاکستان کے ساکھ تباہ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے غیر ملکی کمپنی نون لی کے جھوٹے وعدوں سے متعلق وضاحت کے لیے پورٹ قاسم آثورٹی کو لکھ چکی ہے پانچ منٹ سے زیادہ کی موبائل فون کال پر پچھتر پیسے اضافی ٹیکس کی تجویز ٹیلیکوم انڈسٹری نے ناقابل عمل قرار دی دی کہا یہ ٹیکس سارفین کو پانچ منٹ سے پہلے کال کاٹ کر دوبارہ ملانے کی جانب راقب کر سکتا ہے اس طرح سارفین اضافی ٹیکس سے بچ جائیں گے یہ اقدام بندل آفر کی سہولت والے اٹھانوے فیصد پریپیڈ سارفین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اضافی ٹیکس ٹیلیکوم آپریٹرز کے لیے پیچیتگی اور عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا وزارت قانون کی جانب سے جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف قراردات منظور کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا بار کی گرانٹ کو جسٹس فائز کے خلاف بیان سے مشروط کیا گیا سیکیٹری لوہور ہائی کورٹ بار کا دعویٰ خواجہ محسن عباس کا کہنے کے انہیں وزارت قانون کی جانب سے بلواسطہ اور بلاواسطہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف بیان دیں گے تو گرانٹ ملے گی میان نہ دینے پر بار کی گرانٹ کم کر دی گئی بار نے بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا وزیر قانون فاروغ نسین میں سیکیٹری بار کی الزامات کو بے بنات اور لغف قرار دی دیا کہا بار کو گرانٹس غیر مشروط طور پر برابری کی بنیاد پر دی جاتی ہیں کسی ایک قسم کا کوئی سیاسی امتیاز نہیں برتا جاتا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیر نے کہا ہے کہ ایف بی آر کا اختیار ناب کو دینا امران صاحب کی گھنڈا گردی ہے گھنڈا گردی اور ناب گردی کر کے ٹیکس ریونیو میں اضافہ نہیں ہوتا ناب نیازی گٹ جوڑ کی ناکامی کے بعد یہ نیا حد کنڈا اختیار کیا گیا عوامی اہدداروں کے اساس جات تو پہلے ہی ظاہر ہوتے ہیں ایف بی آر سے یہ اختیار ناب کو دینے کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے تین سال میں ناب نیازی گٹ جوڑ کی گھنڈا گردی نے ملک اور معیشت کو تباہ کر دیا امیری جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ سود پر مبنی عوام دشمن بجٹ کو مسترد کرتے ہیں عداد و شمار کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ملکی معیشت وینٹی لیٹر پر ہے معاشی نظام کرزوں پر کھڑا ہے آئی ایم آف اور ایف ای ٹی ایف کے دباؤ پر قومی داروں کو گروی رکھا یا فروغ کیا جا رہا ہے کرونا ویکسینیشن کے لیے قومی شناختی کارڈ لازمی ہے لیکن کراچی کے بنگالی پاروں میں مقیم تیس لاکھ افراد ایسے بھی ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں بنگا دیشی اور دیگر تارکین وطن کی ویکسینیشن کے لیے متبادل بندوبست نہ ہونے سے شہر میں کرونا کیسز نہ رکنے کا خطشہ جیو نیوز کی خبر پر ایکشن لہور کے کرونا ویکسینیشن سینٹرز کے تین سو سے زیادہ کمپیوٹر آپریٹرز کو اکیس ہزار روپے مہانہ کے حساب سے تنخواہ دے دی گئی تنخواہ نہ ملنے پر کمپیوٹر آپریٹرز نے احتجاج کیا تھا وزیر آلہ پنجاب اسمال مزار نے کہا ہے کہ پانچ سا ساٹھ ارب روپے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر عمل درامت کے لیے مانیٹرنگ یونٹ بنایا جائے گا محکموں کو اکتیس جولائی تک غیر منظور شدہ سکیموں کو منظور کرانے کی ہدایت کر دی ہے سکیموں کا مکمل ٹائم فریم مرتب کیا جائے گا بلوچستان اسیملی میں آپوزشن لیڈر ملک سکندر کا کہنا ہے کہ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا پیش کیا گیا بجٹ غیر آئینی ہے وزیر آلہ نے اعتراف کیا کہ انہیں اور حکومت کو بجٹ کا نہیں پتا تھا کسی کو پتا نہیں تو بجٹ کس نے منایا ملک سکندر سمیت آپوزشن جماعتوں کے چودہ رقین ساتھویں روز بھی کوئٹہ کے تھانہ بجلی روڈ میں موجود مقدمے کی واپسی کا نوٹفیکیشن ہونے سے قبل تھانے سے جانے سے انکار وزیر آلہ بلوچستان جام کمال خان کی پشتون خاملی عوامی پارٹی کے سینئے رہنما اسمان خان کاکڑ کی فاتحہ کے لیے ان کے آبائی علاقے مسلم باغ غامت جام کمال کی اسمان کاکڑ کی زخمی ہونے کے واقعے سے متعلق تحقیقات میں ہر قسم کے تعاون کی اقین دہانی چیئرمنٹ سینٹ کا وزیر آلہ بلوچستان سے مقالمہ اسمان کاکڑ کی موت کے حقائق جاننے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت قومی اسیملی کے ڈپیٹی سپیکر قاسم سوری اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی بھی اسمان کاکڑ کے گھرامت لواہقین سے اظہار تازیت شاہد خاکان عباسی کی زیر قیادت نون لی کے وفد نے بھی اسمان کاکڑ کے لواہقین سے تازیت کی پسماندگی کے شکار صوبہ بلوچستان میں ایک طرف غربت اور افلاس کے ڈیرے ہیں تو دوسری جانب علمیہ یہ ہے کہ بلوچستان میں مختص کردہ سالانہ ترقیاتی فنڈز بھی سمال نہیں ہو پاتے جان کمال حکومت تین برسوں میں اٹھاسی عرب روپے خرچ نہیں کر سکی بلوچستان کے علاقے مارگٹ سے نامالو مسلح افراد نے چھے مزدوروں کو اغوا کر لیا لیوی ذرائع کے مطابق اغوا کاروں نے تین مزدوروں کو چھوڑ دیا تین اب تک لاپتہ مغوی مزدور نجی موبائل فون کمپنی کا ٹاور لگا رہے تھے سوشل میڈیا پر تضحیق آمیز ویڈیو بنانے کے الزام میں گوجہ والا سے نون لی کا سوشل میڈیا کارکن گرفتار یاسین بٹ پر لوگوں کو جلاو گھراؤ پر اکسانے کا بھی الزام رہنما نون لی کا تارڑ نے کہا کہ نون لی کے سوشل میڈیا کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے یاسین بٹ کی ویڈیو میں کوئی معیوب بات نہیں وزیرالہ سے نوراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ وزیرالہ تارک روڈ پر ایک دکان پر بھی رکے دکان پر نابینا شخص مشروبات بیج رہا تھا وزیرالہ نے موامر دکاندار سے سوال کیا کہ آپ کو کون تنگ کرتا ہے بزرگ دکاندار نے بتایا کہ پولس اور انتظامیہ تنگ کرتی ہے وزیرالہ کا ایڈی سی ون ایسٹ ایس ایس پی ایسٹ اور ایڈمنسٹریٹر کو فون بزرگ دکاندار کو تنگ نہ کرنے کے ہدایت کی وزیرالہ سن نے اپنے ساتھ موجود وزر اور دیگر افراد کو سوفٹ رنگ پلائی اور خود بھی پی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہتری پرویز الہی سے ویہاری کی سیاسی شخصیت ایوب بندیشہ کی ملاقات ساتھیوں سمیت مسلمی قاف میں شمولیت کا اعلان چوہتری پرویز الہی نے کہا کہ پارٹی کے دروازے ہر محبے وطن کے لئے کھولے ہیں ان کی سیاست کا مقصد پاکستان کی ترقی اور اوان کی فلح وزیر آزم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ نون لیگ کی منی لانڈننگ کی وجہ سے فیٹف کا مسئلہ شروع ہوا ملک کو مشکل میں ڈالنے والے اب بے شرمی سے حکومت پر تنقید کر رہے ہیں فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو شہباز گل نے شوہر کی پینشن کے واجبات نہ ملنے کے بارے میں وزیر آزم کو شکایتی خط لکھنے والی خاتون سے ملاقات کی پینشن کا چیک دیا کہا کہ ذمہ دار افسر کو موطل کر دیا گیا مگبوزہ جمعوں میں بھارتی ائر فورس سٹیشن کے ٹیکنیکل ایریا میں دو دھماکے بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں دھماکے چھے منٹ کے وقفے سے ہوئے دھماکوں کے لیے دو ڈرونز کا استعمال کیا گیا واقعے میں دو اہلکار زخمی ہوئے بھارتی فضائی کے مطابق ایک دھماکے سے امارت کی چھت کو نقصان پہنچا سامان محفوظ رہا پاکستان سے متحدہ عرب امراض کے لیے عام مسافر پروازے چھالیس روز سے بند پروازے بارہ مائی کو بند کی گئیں عوام کا شکوہ ہے کہ پاکستان میں کرونا صورتحال بہتر ہونے کے باوجود فلائٹس بحال نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے کئی لوگ پاکستان میں پھسے ہوئے ہیں ملازمت پر واپس نہ گئے تو نوکریوں سے حد دھونے پڑیں گے سفارتی حکام کو کہنا ہے کہ پاکستانی مسافروں کے لکیس جولائے کو پروازوں کی بحالی کا امکان ہے دبائی کے سرکاری ائرلائن کا کہنا ہے کہ پروازوں کی بحالی کی فلحال کوئی حتمی تاریخ محصول نہیں ہوئی اطلاع ملنے پر ویب سائٹ پر آگاہ کر دیا جائے سٹیٹ بینک سے اچھی خبر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے ایک اور سنگیمی لبور کر لیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جمعہ کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے آنے والی رقم ڈیڑھ ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ میں سرمایہ کاری ایک ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی دو مہینے میں اکاؤنٹس اور ڈیپوزٹ کی مد میں ایک ارب ڈالر کا نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ٹی وی فلم ریڈیو اور سٹیج کی مقبول اتکارہ بیگم خرشید چاہد انتخال کر گئی آل انڈیا ریڈیو سے کریئر کا آغاز کیا وہ دلی سے ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی لوہر تھیئٹر میں بھی کام کیا ان کے مشہور ڈراموں میں من چلے کا سعودہ پہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زمانی اور فشار نمائے رہے انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا وہ معروف ادکار سلمان شاہد کی والدہ تھی پاکستان کرکٹیم کے ہیڈ کوچ مزبال حق کا کہنے کے ورلڈ کپ کے تناظر میں دورہ انگلینڈ اہم ہے یونس خان کے حوالے سے وہ تفسرہ نہیں کر سکتے یونس ایک تجربہ کار کرکٹر ہیں ان کی موجودگی سے نوجوان کھلاڑیوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ شاہنواز دھانی مستقبل ہے وہ ابھی وائٹ بول ٹیم کا حصہ نہیں ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہیں آگے انہیں وائٹ بول ٹیم میں بھی موقع مل سکتا ہے پاکستان کرکٹیم آج سے ڈربی میں ٹریننگ سیشنز کا آغاز کرے گی اس دوران دو انٹیرا سکورٹ پریکٹس میچز بھی کھیلے جائیں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے آٹھ جولائے کو ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا مدہوں سے رابطے کا منفرد انداز کرکٹ فینز کے لیے بنائی گئی ویڈیو میں کہا کہ کھلاڑی اور مدہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں پاکستان کے بعد سب سے زیادہ سپورٹ انگلینڈ سے ملتی ہے ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے گجنوالہ میں جاری مارکور چیمپینز لیگ میں کی پی ٹائگرز نے ویلنگٹن جیگوار کو چار رن سے شکست دے دی دوسرے میچ میں سٹرائیکنگ پانترز نے چارجنگ لیپرڈز کو نو وکٹ سے ہرا دیا تیسرا میچ ریسلنگ بولز اور رائزنگ زیبرا کے درمیان جاری جیو سپر ایوینٹ براہ راست نشر کر رہا ہے جنگ گروپ کے زیر احتمام پاکستان کی پہلی سب سے بڑی ورچول ریل اسٹیٹ ایکسپو کا انقاط عوام کی بھرپور پذیر آئے معلومات کی حصول کے لیے شہریوں نے آن لائن سٹالز کا وزٹ کیا ورچول ہوم ایکسپو میں شرکت کرنے والے اداروں نے شہریوں کو مسلسل معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور کرونا پابندیہ ختم موج مستی شروع کراچی میں ہاکس بی اور سینڈ سپٹ کے ساحل پر پیکننگ بنانے والوں کو حجوم لہروں پر ڈائیونگ کے جہر دکھائے گئے اونٹ سواری کے مزے اڑائے گئے موج مستی میں کرونا ایس او پیس کے خلاف ورزی نہ ہی کوئی ماسک نہ ہی سماری فاصلے کا خیال رکھا گیا